اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں آپ کا پروفیشنل اسٹالجن نئی مرمان صدیقی دو ہزار بائیس سکورپیوالوں کے لیے کیسا گزرے گا کیا یہ سال دو ہزار اکیسے بہت زیادہ بہتر گزرے گا اس سال کون سے معاملات میں زیادہ بہتری آپ کی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ کو اس سال کیا کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کے معاملات میں مزید بہتری ہو اور دو ہزار بائیس کے اندر آپ کو زیادہ تر کامیابیاں حاصل ہوں اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اس لیے کہ یہ سال آپ کے لیے بہت زیادہ ایک خاص قسم کا سال ہے اس سال آپ کے معاملات زندگی کے بہتری کی طرف جاتے میں نظر آ رہے ہیں اس سال کے اندر مالی طور پر بھی یہ سال آپ کے لیے بہت زیادہ ایک بہتر گزرے گا دو ہزار اکیس سے بلکل مختلف قسم کا یہ سال ہوگا مالی طور پر اس سال آپ کامیابی حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور مالی پریشانیوں سے اس سال آپ باش سکتے ہیں اس سال کے اندر مالی طور پر فائدہ آپ کو حاصل تو ہوگا لیکن اگر آپ نے لوگوں کے پر اعتماد کیا اور اپنا کام خود نہیں کیا تو مالی طور پر اس سال آپ نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں البتہ اگر آپ کو آپ کی ڈیٹ او بٹھ نہیں پتا تو نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سکور پیو تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ سے زواز و نون سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی سکور پیو ہیں اس سال کے پہلے پانچ مہینے آپ کے زائچے کے فائیو ہاؤس میں جوپٹر نے رہنا ہے زائچے کے فائیو ہاؤس میں جوپٹر کے رہنے کی وجہ سے یہ زائچے کے فسٹ ہاؤس کو زائچے کے نائت ہاؤس کو سیونت ہاؤس کو اور تھرڈ ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھے گا مطلب کہ یہ جوپٹر جو ہے وہ اپنے ہی گھر میں ہوگا یہ زائچے کے آپ کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے تو مالی طور پر یہ سال آپ کے لئے لکی رہے گا قسمت کے حوالے سے بھی اس سال کے اندر آپ کے معاملات ایک بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ اس سال کے اندر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا منگنی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی یہ سال بہتر گزرے گا صرف اور صرف اس سال کے اندر آپ نے جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ خود کرنا ہے لوگوں کے اوپر زیادہ اطماعات نہیں کرنا اس لئے کئی لوگ آپ کا اطماعات توڑیں گے اور آپ کے کام کیے وہ میں بھی رکاوٹ بنیں گے لیکن لک بائیس یہ سال آپ کے لئے اس لئے بہتر ثابت ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کہ مارچ کے اندر آپ کے حاکم ستارے کو بھی شرف ہے اور اپریل کے اندر زائچے کے فائیو ہاؤس میں وینس کو بھی شرف ہے اور وینس کو جب اس دفعہ کا شرف ہوگا تو جوپٹر بھی ساتھ ہی آپ کے زائچے کے فائیو ہاؤس میں ہوگا مطلب کہ اس سال کے اندر آپ کی قسمت آپ کو کچھ خاص ہی انام دینا چاہ رہی ہے اللہ کی طرف سے آپ کے معاملات میں بہت زیادہ ایک بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی خاص طور پر وہ حضرات جو شادی شدہ ہے اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں اولاد جیسی نعمت سے کافی سالوں سے محروم ہے تو اس سال کے اندر آپ کو اولاد جیسی نعمت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے خوشکبری ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس لیے کہ زائچے کے فائیو ہاؤس میں جوپٹر کا ہونا اور یہاں پر وینس کا بھی ہونا تو اولاد کے معاملے میں یہ سال آپ کے لیے خوشکسمت قسم کا سال گزرے گا خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ شعبیس انڈسٹی میں ہیں فلم ٹیٹر وغیرہ میں کام کرتے ہیں شعبیس بزنس میں ہیں ان کے لیے یہ سال بہت زیادہ ایک بہتر سال گزرے گا اس سال کے گیارہ مائی دو ہزار بائیس کو جب زائچے کے سکس ہاؤس کے اندر جوپٹر جائے گا تو یہ زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کو اور زائچے کے آپ کے تینٹ ہاؤس کو ایک اچھی نظر سے دیکھے گا مطلب کہ یہ جو دو اینگل کو ایک اچھی نظر سے دیکھے گا تو اس وقت ایک مالی طور پر بھی بہت زیادہ ایک بہتری آئے گی خاص طور پر آپ کی پوزیشن کے حوالے سے ملازم اور ملازمت کے حوالے سے یہ سال ایک بہتر گزرے گا حالانکہ مارچ کا جو مہینہ ہیں وہ بھی ملازم اور ملازمت کے حوالے سے ایک بہتر گزرنے والا ہے مارچ کے مہینے میں بھی آپ کے ان کاموں میں کافی بہتری آتی اگر آپ بائی برت ویکس کوئرپیوں نہیں ہیں اگر آپ کے بائی برت زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں سیٹرن نہیں ہیں یا سیکنڈ ہاؤس میں سیٹرن نہیں ہیں تو یہ سال پھر آپ کے لیے بہت زیادہ ایک بہتر گزرنے والا ہے اگر آپ ساٹھ ستی کے اندر ہیں اور وہ دور آپ کی زندگی کے اوپر سے ختم نہیں ہو رہا میں یہ سیکنڈ پھرپیوں کو اس لیے بات کروں کہ آپ کا میں یہ شمسی حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ جس وقت پیدا ہوئے تھے تو اس وقت مون سائن آپ کا کیپریکون کے اندر یا اکویریس کے اندر یا پائیسیس کے اندر ہے تو آپ ساٹھ ستی کے دور کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کے معاملات میں بہتری نہیں آ رہی ہوگی لیکن ان معاملات میں آپ بہتری لے کے آ سکتی ہیں آپ کو چند ریمیڈیز کرنی ہوگی اور آپ کا بھی یہ سال بہتر گزرے گا لیکن خاص طور پر جو ساٹھ ستی کا جو پیڈیٹ ہوتا ہے وہ ایک ایسا پیڈیٹ ہوتا ہے کسی کی بھی زندگی کے اندر جو ساڑھے سالہ دور ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نیاز چلتا ہے اس لیے کہ ساٹھ ستی ہر ایک کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے پر اثر انداز ہو اور کسی پر نہ ہو لیکن جن لوگوں کے پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے ان لوگوں کے پر اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے جس وقت اپنا ایک بیتر ٹائم ہوتا ہے تو کوئی سیونگ نہیں کر کے رکھی ہوتی یا معاملات لوگوں کے ساتھ پہلے ہی انہوں نے بگاڑ کے رکھے ہوتے ہیں کہ ساٹھ ستی کے اندر ان کی ویسے کوئی ہیلپ کرنے کو نہیں آتا اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پدائشی زائشے کے اندر ستاروں کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے اور ساٹھ ستی کا دور گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ان کے پرانے کام کی وجہ سے یا کسی کی دعا کی وجہ سے ان کو ساٹھ ستی کوئی اتنا تنگ نہیں کرتی لیکن البتہ سکورپی والوں کے پر ساٹھ ستی نہیں چل رہی یہ بات تو کلیہ ہے لیکن میں ان لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں جن کے پدائشی زائشے میں مون جو ہے کیپریکون کے اندر ہے اکویریس کے اندر ہے یہ بات یہاں پر سمجھانا اس لئے ضروری ہے کہ آپ کے لئے یہ سال بہت زیادہ ایک بہتر سال ہے اس سال کے اندر اچیمنٹ بہت زیادہ ہے اگر کسی کے معاملات اس سال کے اندر بہتر نہیں ہوتے تو اس کا مطلب اس کے پدائشی زائشے کے اندر ستاروں کی کچھ پزیشن ایسی ہے کہ اس کو پدائشی زائشہ بنوانا چاہیے اور اپنی ریمیڈی کرنی چاہیے جس کے بعد ان کے معاملات میں مزید بہتری آج ہے یہ سال بلکل ضائع نہ کریں اس سال کے اندر اگر آپ کوئی نیا کام شروع کریں گے تو آپ کو بہتر ریزل ملے گا لیکن نیا کام شروع کرتے ہوئے ایک چیز کا خاص کیا لکھئے گا کہ کمردر اکرب میں نیا کام شروع نہیں کیجئے گا اور دوسری بات یہ کہ چاند کی اپ ڈیٹوں میں نیا کام شروع کیجئے گا اور مریق جس وقت اچھے نظریات بنا رہا ہو اس وقت نیا کام شروع کریں گے تو بہتر ریزل ملے گا امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کامنٹ اور میرے چینل کو سلائک بنانا بھولئے گا اللہ حافظ